آج جو دو یار بیس کے معاوزے کی بات کرتے ہیں تو بہت ساکارت مک محول میں بات ہوئی اور پرابتی بھی ہوئی جو پندرہ اگست کے بعد سوڑہ اگست سے جو ہمارا بکایا معاوزہ ہے جو خریب دو یار بیس کا جس کے لیے ہم نے دو مینے یہاں دھرنا میں لگایا تھا سبھی ساتھی دھرنے کے چیرے ہیں اس کے جو ٹاری ٹیکٹروں ساتھ پہلا دھرنا سرسہ میں لگا تھا تو اس اپنا جو مابجہ تھا دو یار بیس کا وہ چار تصیلیں تھیں ڈب والی گوری والا کالا مالی اور سرسہ ڈب والی کا اور گوری والا کا پنتالیس کروڑ کے روپے تھا سترہ کروڑ بیس لاکھ روپے کالا مالی کا تھا تو پچانوی لاکھ کے قریب سرسہ تھا جو انہوں نے کہا ہے بھی سونہ طریقوں وہ آپ کے کسانوں کے خاتے میں ڈلنا شروع ہو جائے گا نمشکار سواغت آپ کا اور اس وقت جو ہے وہ میں موجود ہوں سرسہ کے لگو سچی والے میں جہاں آپ کو تصویریں اگر میں دکھانا چاہوں تو آپ دیکھے گا کہ کسان نیتا لکویندر سنگھولک کے ساتھ پرکاش ممیرہ ہیں اور صبح جورڑ ہے یعنی کہ تمام کسان جو ہے وہ گل صاحب ہیں وہ تمام جو کسان ہیں وہ یہاں پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اگر سامنے میں تصویر دکھانا چاہوں تو لگو سچی والے میں اس وقت جو ہے وہ یہ پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اور اپایوکت مہدے سے ابھی ملاقات کر کے جو ہے وہ یہ تمام کسان نیتا جو ہے وہ واپس لوٹے ہیں حالانکہ مدہ کیا ہے کہ بیما کلیم سب سے اہم اور سب سے مہتوپورن مدے کی اگر ہم بات کریں تو وہ اس وقت جو ہے وہ کسانوں کے لئے چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 2022 کا جو معاوضہ جو لمبیت پڑا ہوا ہے اس کو لے کر کے تمام سوال جو وہ کھڑے ہو رہے ہیں تو ان تمام ویشوں پہ جو ہے وہ لکویندر سنگھوڑک جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ اپایوکت مہدے سے اور ڈی آروں سے جو ہے وہ کر کے آئے ہیں تو ان تمام مددوں پہ کیا کچھ کہنا ہے ان کا وہ جانتے ہیں لکویندر جی اگر بات کریں تو سب سے پہلے تو معاوضہ کی جانیں گے کیونکہ لمبیت پڑا ہوا ہے معاوضہ 2020 کا اس کو لے کر کے کیا آپ ڈیٹا کب تک آئے گا سب سے پہلے جاکھر صاحب آپ کا کہہ رہانے کے پوری ٹیم کا دنیاواد جو کسان تک ہر ایک آواز اس کے حق اور سچ کی آواز لے کے جاتے ہو آپ پوری ٹیم کا اس چینل کو دیکھنے والے ہر ایک کسان مجدور اور درشک کا دنیاواد کرتے ہیں آج ہماری بھارتی کسان ایک تابعی کے بردنیل کی میٹنگ اوپا جکت مہدیہ سے ہوئی جس میں ڈی آر او سرسا ایل ڈی ایم سرسا اوپا کرشین دیشک سرسا ایگریکلس انچورنس کمپنی گتکاری سبھی ساتھیوں نے مل کر میٹنگ کی اس میٹنگ کا جو دیشہ ہے کیونکہ ہم نے کل جو ہے پردرشن رکھ رکھا تھا مارچ تھا ہمارا روش پردرشن تھا اس کو لیتے ہوئے مانی اوپا جک مہدیہ نے ہمارے کو بلایا تھا تو وہ کہتے بھی ہمیں جو سمیں دیجئے تو ہم آپ کا حل کرتے ہیں تو ہم نے کہا ابھی سمیں تو آپ کو جو چار سال دے دیئے آج جو دو جار بیس کے معافجے کی بات کرتے ہیں تو بہت ساکارت مک محول میں بات ہوئی اور پرابتی بھی ہوئی جو پندرہ اگست کے بعد سوڑہ اگست سے جو ہمارا بکایا معافجہ ہے جو خریب دو جار بیس کا جس کے لیے ہم نے دو مینے یہاں دھرنا میں لگایا تھا سبھی ساتھی دھرنے کے چیرے ہیں اس کے جو ٹاری ٹیکٹروں ساتھ پہلا دھرنا سرسا میں لگا تھا تو اس اپنا جو معافجہ تھا دو جار بیس کا وہ چار تسیلیں تھیں دب والی گوری والا کالا والی اور سرسا دب والی کا اور گوری والا کا پنتالیس کروڑ کے رپے تھا سترہ کروڑ بیس لاک رپے کالا والی کا تھا جو انہوں نے کہا ہے بھی سوڑا طریقوں وہ آپ کے کسانوں کے کھاتے میں ڈلنا شروع ہو جائے گا وہ انہوں نے اشورس کیا ہے دوسرا اس کے بعد اگلی مانگ جو مکھہ مانگ تھی وہ بیما کلیم کی تھی جو خریب دو جار تیش کا بیما کلیم آ رہا ہے اس میں بہت سارے دکھتیں آ رہی ہیں کئی کسانوں کا بیما پریمیم ایک سال بعد دس مینے بعد واپس آ رہا ہے کئیوں کا سو رپے دو سو رپے بیما کلیم بنا ہے تو اس کے بارے میں ہم نے بچار بستار سے چرچہ کی تو کئی جگہ تو ایسا ہوا جو روینیو بھاگ نے مابجہ دیا وہ تو بارہ یار دیا ہے بارہ یار کا مطلب اس نے پچھتر پرسنٹ فسل خراب دکھائی ہے تو انہوں نے جب دیا ہے تو انہوں نے جیرو دیا ہے جہاں سو دو سو دیا ہے تو رہی بات پریمیم واپس آنے کی تو اس میں بھی فرق ہے پریمیم واپس لگ بگ جو کل میں چندگر تھا میٹنگ تھی ہماری اس میں اگری کلچر ویفاغ میں تو وہاں جب پتہ کیا تھائی اپریل کو پورے ہریانے کا سترہ کروڈ رپے جو پریمیم ہے کمپنی کے پاس نہیں گا بینکوں میں تھا اس میں سے دس کروڈ رپے خالی سرسہ کا ہے تو اتنے بڑی آماؤنٹ اور اس میں سب سے زیادہ جو اس بی بینک کا ہے تو یہ اس کے بارے میں ایل ڈی ایم صاحب سے بچارچہ ہوئی بھی ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوا ہے تو اب سوچنے والی جکڑ ساب بات یہ ہے اگر ہم کہتے ہیں ہمارا بیما پریم آپ ایکسپٹ کرو تو اس سے بھی کسان کو نقصان ہوگا کئی ایسے گام ہیں جہاں پر کلیم تو بنا نہیں تو ہم اس کا بیما پریمی اور کمپنی کو دے دیں تو کسان اور گھاٹے میں چلا جائے گا تو ہم نے اس کے لیے یہ بات رکھی ہے بھی جس حساب سے اپنے مابجہ دیا ہے اس حساب سے ہمارے کو کلیم ملنا چاہیے جن گاموں کو گلابی سنڈی کا آپ کا کیمرہ بھی گلابی سنڈی کو کیچ کر رہا تھا ہم بھی کھیتوں میں تھے سب کو پتا ہے گلابی سنڈی سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے تو اب انہوں نے اشوشت کیا ہے کہ آنے والی ٹھارہ تریق کو چندگڑ میں ہماری اچھ ادھکاریوں سے میٹنگ ہوگی جس میں جس کولر جی اور اور بھی جو سمندیت ادھکاری ہیں چیر وینو کے ہیں چیر وینو کے ہیں چیر وینو کے ہیں لیے آج ہم نے سب نے جو سارے ساتھی ڈنگ سے چوڑ سے سبھی جگہ سے پھولکان سے خاریا سے رگوانا سے سبھی گاموں سے آئے ہوئے ہیں لوگ سبھی شرسہ جلے سے الگ الگ بلوکوں سے آئے ہوئے ساتھی ہیں ہم نے یہ جو سہمتی بنائی ہے جو ڈی سی صاحب نے کہا تھا آپ کل والا جو پروگرام اس کو پوشٹ پون کریں تو کل والا جو پروگرام تھا اس کو پوشٹ پون کر رہے ہیں کیونکہ وہ سولہ طریق بھی دور نہیں ہے اٹھارا بھی دور نہیں ہے تو اس لئے نئے ڈی سی صاحب نے کہا تھا میرے کو سمان دو آپ نے اگر چار سال دے دی تو سمیں چار دن اور دی دی تو ہم نے سمیں دیا ہے تو آپ کے چینل کے مدیم سے سب سے پہلے ہم سبھی ان کسانوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں جو کل ہمارا پروگرام تھا ہم نے جو سرسہ کی اناجمنڈی میں کٹھے ہونا تھا سرسہ کی اناجمنڈی سے کٹھے ہو کر مارچ کرتے ہوئے ڈی سی او پر جانا تھا وہ ایک بار ستاکت کیا گیا ہے تو یہ کل ساتھی جو ہے آنے کا کسٹ نہ کریں اور دوسرا یہ تو بیمہ کے لئے اور مابجے کی بات تھی اس کے علاوہ جو پیسٹی سیڈ کا پرکرن چرہ اس کے لئے بات ہوئی اس کے بعد اور جتنے بھی مدے تھے جنگلی سوروں کا تھا بجلی پانی کا مدہ تھا وہ سبھی مدوں پر بات ہوئی تو میں چاہوں گا ابھی پرکاہ جی بھی اپنی بات رکھیں اور شباہ جی بھی اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو جرور پردان جی یہ سوال میرا یہ تھا کہ جو ابھی بیمہ کلیم آنا ہے وہ کمپلیٹ آ چکا ہے یا ابھی اور اس میں کچھ سنشے برقرار ہے کہ آئے گا یا پینڈنگ پڑا ہوگا ہے دیکھیں آج بھی کئی گوہوں کا بیمہ کلیم آیا ہے لیکن یہ جرور ہے وہ جو پوٹل پر کسان دیکھتے ہیں جو پوٹل چلاwierتے ہیں اگر اس کا کلیم نہیں بنا ہے تو وہ سچ ہے اس کا کلیم نہیں بنا ہے تو اسی بات کے لیے ہماری کیسے پتا چاہیے گا کہ کلیم بنا ہے نہیں پوٹل پر دیکھ رہے ہیں اس کا مطلبai سم چھوٹ تو ہے ان چھوٹ نہیں ترجہا ہے لیکن کلیم جیرو ہے جس کا کلیم بنا ہے کلیم جیرو ہے تو اس کا مطلب اس کا کلیم نہیں بنا ہے اسی کے لیے ہم یہ شنگرش کر رہے تھے کل والا اسی کے لیے اب چندگڑے میں میٹنگ رکھی ہے تو کم سے کم کسان کو ہمارا برپائی تو نہیں ہو سکتی گلابی سنڈی سے بربادی اتنی ہے بھی اس کی برپائی نہیں ہو سکتی لیکن تھوڑی بہت راہت تو سرکار دے سکتی ہے اس راہت کے لیے اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ کلیم وہ بیما کلیم کے سٹیٹس کے اگر بات کریں تو پینڈنگ نوٹ اپروول اس طرح سے کچھ آ رہا ہے پینڈنگ دکھا رہا ہے وہ وہی جو ہے بیما پریمیم کیا ہے بیما پریمیم کارٹری آگے نہیں بیجا تو وہ اس چکر میں دکھا رہا ہے سسسمنٹ پینڈنگ دکھا رہا ہے وہ کئی اس میں ایک دو گام اور بھی ہیں جیسے گکہ والی گام ہے تین چار گام ایسے ہیں جن کی جو ہے کروپ کٹنگ میں اور اس میں ویریشن تھا ان کا ابھی بننا ہے وہ بن جائے گا اس کی پرسیت چر رہا ہے گکہ والی گام کی ایک دو گام اور ہے سرسا جلے کے ان کا جو ہے کلیم جیرو نہیں ہے کلیم ان کا بنے گا لیکن ان کا جو تھریسولڈ یلڈ ہے اس کا جو کروپ کٹنگ کی ہے اس کا جو ویریشن ہے وہ ویریشن نکال کے مطلب کی کچھ کل میں لگے کسانوں کو دو چار دن انتظار کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے ایک بار بھی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ہم اس پورے بیما کلیم میں لے کے چاہیے آپ بھی صدا جانکاری جاتے ہیں ہم بھی جتنی بن پاتی ہے چاہیے چندگر جانا پڑے چاہیے کسی ادھکاری سے پوچھنا پڑے ہم جتنا ہوتا ہے کسان تک جو جانکاری کو سانجا کرتے ہیں آپ کے چینل کے مدیم سے تو آج بھی جو بات ہوئی ہے آپ کے چینل کے مدیم سے سبھی کسانوں کو بتانا چاہتے ہیں بھی آپ پوچٹی بات ہوئی ہے ہمیں امید ہے یہ الیکشن کا سمیں تو آنے والے سمیں میں جو ہمارے کو جو بنا ہوا ہمارا قراب ہوئی ہے فاصل گا بھی سنڈیس اس کا پوچھنا کو جرور ملے جی پرکاس جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیا لگتا ہے کس مدے کی اور بات گئی ہے نہیں مدہ تو انہوں نے کہا بھی آپ نے اتنا لمبا سمیں دے دیا تو آپ میرے کو بھی سمیں دیجئے وہ انہوں نے بات بھی کر لی چندگر ڈھارہ تاریخ کو جو ہے وہ بات کریں کرائیں گے اور اس کو دیکھتے ہوئی اٹھارہ تاریخ بڑی کو جیدہ دور نہیں ہے تو ہم نے جو ہمارا کل بڑا جو پروگرام تھا اس کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں ہم نے جو میں نے جو مدے ان کے سامنے رکھے وہ دھانیوں میں لائٹ کا مدہ تھا جس پرکاسے جمال میں جو دھرنا چلتا اس کا بھی میں نے جکر کیا بھی ایک تو دھرنا چلتا ہے چار میں نہیں باقی جتنی بھی ڈسٹکی دھانیاں انہوں میں مچھر کی مارا ہے اتنی زیادہ گرمی ہے آپ کم سے کم چوبیس گھنٹہ لائٹ تو مہیا کرائیے ایک میں نے کہا سرکار نے ابھی ایک گھوشنا کی ہے کہ ایک سو تیتیس کروڑ روپے جو ہم نے جو ہے خیشانوں کے قرض جماب کر دیا جبکہ وہ آب یانا تھا اور وہ آب یانا ہمارے سے تو لیو بھی لیا گیا وہ ہی تو خٹر صاحب کر کے گئے پہلے گھوشنا اور یہ ہی ابھی آ کر کے انہوں نے کر دی یہ تو ایک بھولانے باری بات ہے جھوٹ بولتے ہیں اب تشیل کارلے پر شارے ایس ڈیم کارلے پر شاروں پر یہ پوسٹ لگا دیئے کہ ہم اتنی فصلے ایم ایس پی پر خرید دیں گے چونتیس فصلے خرید دیں گے اور فصلوں کا دشجن یہ مونگ کی بتاؤں میں آپ مونگ کی فصلہ با رہی ہے مونگ کا ایم ایس پی ہے چھے سی سو دس روپے اور ہمارا مونگ بکڑا ہے سات جار رکھے ترسو روپے کیا یہ کیوں جھوٹ بولنے ہم نے کہا بھی آپ جو ہے نا اس کی سچائی کریے یا تو ان پوسٹروں کو اٹھائیے جو لگائے ہیں آپ نے یا پھر ہمیں چھاسی سو روپے دیجئے یہ دو باتیں رکھیں جی سباز جی آپ نے کیا عبودہ رکھا رہا ہے نمسکار جی جگڑ صاحب اور آپ کا بہت بہت دنیاواز جو آپ کسان کی مزدور کی جو آج کو جو ہے اپنے چینل پر اٹھاتے ہو اس کے لیے اور دوسری بات کی آج جو ایک ہمارا کسانوں کا جو بی کئی کا پرتنی دی منڈل کسانوں کا مزدوروں کا جو ڈیس صاحب سے بات چیت ہوئی ہے اس میں بڑے ایک سکراتمک ماحول میں بات چیت ہوئی ہے اور یہ آسوست کیا گیا ہے کہ جو بھی مارے مددے تھے چاہے وہ دوزارتیس خریب کا بیما کلیم کا مددہ تھا دوزار بیس پینڈنگ جو مواؤجے کا مددہ تھا بڑے ایک اچھے ماحول میں سبھی مددور بات چیت ہوئی ہے اور اب جو میٹنگ اگلی بلائی گئی ہے وہ اٹھارہ تاریک کو سٹیٹ لیول کی جو میٹنگ بلائی گئی ہے اس میں کچھ ادھکاریوں سے بات چیت کروانے کے لیے مارے پردان جی لکویندر جی پرکاس جی اور کچھ اس میں جو بھی مارا بکی کا پرتن درمند جائے گا ان سے بات چیت ہوگی اور ایک بار کا جو کل کا پروگرام ہے وہ پوسٹ پون کر دیا گیا ہے تو بہت ہی سنگھرس کے مدم سے کہلو آپ کچھ آپ کے چینل کے مدم سے بہت ایک لوگوں میں انرجی آتی ہے اور ایک سکراتمکتہ جاتی ہے تو اسی کے مدنجر آج جو میٹنگ ہوئی ہے وہ بہت بڑی ایک محول میں ہوئی ہے اور اس سے کچھ نہ کچھ امید کرتے ہیں کہ بہت بڑی ایک حال نکلے گا پوزٹیو میں بات چیزیں